آعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں آج ایک بے انتہا مجارب اور سخت ترین جلالی وظیفہ عمل مولا متقیان علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی بارگاہ سے لے کر آئے ہیں امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا یہ اس قدر مجارب اور جلالی ترین وظیفہ عمل ہے کہ اگر آپ کے ہر کام میں رکاوٹ ہے آپ ہر طرف سے رکاوٹوں کا شکار ہیں آپ کے بنتے ہوئے کام بگڑنے لگتے ہیں ہر طرف بندش ہی بندش ہے تو یہ ایک وظیفہ ایک سجدہ مختصر ترین عمل آپ کی زندگی کو بدل دے گا آپ کے نصیب و مقدر کو بدل دے گا آپ کو اس قدر و اس کو دولت عزت و شہرت عطا کی جائے گی جو آپ سے کوئی چھین نہیں سکے گا آپ کی زندگی سے ہر قسم کی مشکلات بلاؤ آفات پریشانی حادثات اور ناگہانیوں کا خاتمہ ہوگا وہ مومنین جن کے رسک و روزی پر شدید ترین بندش ہے جن کی بیٹیوں کے اولاد کے نصیب بندے کھل نہیں پا رہے ہیں وہ اس عمل خاص کو ایک مرتبہ لازمن کر کے دیکھیں خداوند مطال صدقہ امیر المومنین اس پانچ منٹ سے بھی کم کے وظیف و عمل کے صدقے میں آپ کی خالی جھولیوں کو بھر کے آپ کو بامورات کر دے گا بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ شدید پریشانی مسیبت اور حاجات کی قبولیت کے لیے کسی بھی دن اور کسی بھی وقت آپ نے جب بھی آپ شدید پریشان ہو آپ نے باوضو ہونا اور باوضو ہونے کے بعد دو رکعت نماز حاجت پڑھ کے امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے دو رکعت نماز حاجت پڑھنے کے بعد آپ نے مسلحی پر بیٹھ کر بینا کسی سے کلام کیے محمد اور آل محمد پر اول و آخر تین تین مرتبہ تھری تھری ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں ایک تذبیہ ہنڈرڈ ٹائمز سو مرتبہ اس جلالی ترین ذکر کی تلاوت کرنی ہے ذکر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کرین پر لکھا ہوا نظر آرہا ہوگا اور وہ ذکر ہے سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس اس ذکر کی آپ نے ایک تذبیت لاوت کرنے کے بعد خداوند مطال کو حق امیر المومنین علیہ السلام کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے بلاؤ مسئیبتوں پریشانیوں کے خاتمے کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ صدق امیر المومنین خداوند مطال مومنین کی بگڑی کو بنا دے گا ان کی ہر حاجت کو انہیں عطا کر دے گا اللہ امد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم